جو سب کے مند کی بات کہہ دیئی ہے وہ جادوی کلکہ میں تو اپنی سیکسس کو کامیابی کو یا اپنی پروفیشن کو پریبھاشت کرنا چاہوں گا کہ میں درشکوں کیلئے ہی کام کر رہا ہوں درشک ہیں تو ہم نمشکار میانیل اگرول آپ کے سوال کارکم سے آپ کا سوگت کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ ہیں والی ووڈ کے مشہور فلم ابھی نیتا پنکج بہری جی پنکج جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے مارے کارکم میں دھنے واد انیل جی دھنے واد بہت بہت مہربانی مجھے نیمنٹران دینے کے لیے مجھے آپ نے اپنے پروگرام میں بھلایا میرا سوہ بھاگی ہے دھنے واد آپ کے فلمی سفل کی شروعات کیسے ہوئی پنکج جی کب ہوئی کیسے ہوئی میری شروعات بہت سال پہلے ہوئی یہ 1986 میں میں فلم انڈسٹری میں آیا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے تھیٹر میں بہت کام کیا ہے میں نے ڈراما میں ڈپلومہ کیا ہے ڈراما میں ماسٹر ڈگری لی ہے اور میں پہلا گول میڈلیسٹوں ڈپارٹمنٹ آف انڈین تھیٹر شنڈیگر سے اور میں یہاں پہ ایک بات آپ کو سپسٹ کرنا چاہوں گا انیل جی میں شاکیا ایکٹر نہیں ہوں بھائے ہوئی ایکٹر نہیں ہوں ابھی کیا کہ بہت سے ایکٹر ہوتے ہیں میرا شاک ایکٹنگ کرنا میری ہوئی ایکٹنگ کرنا میری ہوئی نہیں ایکٹنگ کرنا میرا شاک نہیں ہے یہ میرا پروفیشن ہے میری روزی روٹی ہے مجھے یہی آتا ہے باقی اور کچھ نہیں آتا آپ کے مللہ اندر ایکٹنگ کے کیڑے بچپن سے ہی ہیں یہ دیکھیں ایکٹنگ کے کیڑے یہ پیدائشی ہوتے ہیں یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ اوپر سے آتا ہے ایشور جو ہے وہ ٹیلنٹ آپ کے اندر ڈالتا ہے باقی آپ کسی بھی کسی بھی انسیچیوٹ کو جوائن کرتے ہیں نیشنل سکول اور ڈراما کو جوائن کرتے ہیں دیپارٹمنٹ اپ انڈین سیٹر کو جوائن کرتے ہیں وہاں پہ آپ کے ٹیلنٹ کی پولشنگ ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ وہ نکھار نکھارا جاتا ہے ہیرے کو تراشا جاتا ہے وہ وہاں پہ اس طرح کی انسیچیوٹ میں یا ٹھیٹر میں آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اور آپ کو پولش کیا جاتا ہے جہاں باریکے سیکھتے ہیں اور نوانسز کو سیکھتے ہیں اور کرافٹ کو سیکھتے ہیں کرافٹ یہ ہے کیا آپ نے فلموں میں جو کام کیا اب آپ ٹی وی سیریلز میں کافی آ رہے ہیں تو فلم اور ٹی وی سیریلز میں کیا انتر آپ مانتے ہیں آنیل جی دیکھئے ایسا ہے چاہے وہ سینیما تیلیویجن ہو چاہے وہ ویب سیریز ہو چاہے وہ تھییٹر ہو ایکٹر کو اپنے کردار کو جینا ہوتا ہے ایکٹنگ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے ٹیکنیکیلٹیز میں فرق ہو جاتا ہے ٹیکنیکس میں فرق آ جاتا ہے آوشے تھییٹر لائی پرفارمنس ہوتی ہے سینیما اور تیلیویجن میں آپ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے آپ کی شوٹنگ ہوتی ہے کٹ کیا جاتا ہے اگر اکے نہیں ہوا تو پھر کٹ کر دیا جاتا ہے پھر بیس کٹ کیے جاتے ہیں بیس بار ریٹک کیا جاتا ہے لیکن تھییٹر میں ایک بار آپ سٹیز پر چلے گئے تو چلے گئے وہاں پر کٹ نہیں ہوتا ہے وہاں پر آوڈینس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شما کیجئے ہم واپس کرتے ہیں یہاں گلتی ہوگی نہیں آپ کو اگر گلتی ہو بھی گئی ہے تو آپ کو امپروائز کر کے وہاں پر سنبھالنا پڑتا ہے سینیما میں کٹ آنڈ ایکشن کا معاملہ ہے جہاں پر کتنی بار بھی آپ کٹ کر کے اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی ایکٹنگ میں ڈیو آئی ڈی جو صدار ہم دیکھنے کو پا رہے ہیں جیسے ابھی ہم تینالی رام دیکھتے ہیں اس میں آپ تتھاچاری کی بھومہ کام ہے دیکھیں ایسا ہے ہمارے کشتر میں ہماری فیلڈ میں ایکٹر ہمیشہ سیکھتا ہی رہتا ہے جب تک زندہ ہے جب تک کام کر رہا تب تک سیکھتا ہی چلا جاتا ہے اگر آپ کی سیکھنے کی بھوک ختم ہو گئی تو مطلب آپ کو بریک لگ گیا تو مطلب میں کہنے کے میرا تات پریا یہ ہے کہ yes of course میں ابھی بھی سیکھتا ہوں میرے اندر لال سا ہے سیکھنے کی میرے اندر لال سا اچھا کام کرنے کی تو وہ جگیا سا وہ لال سا وہ تڑا وہ بھوک جو ہوتی ہے ایک ایکٹر کی وہ میرے اندر ہے اور میں اس کو جیوی ترکھتا ہوں اور اس کا کارن کیا ہوتا ہے انیل جی میں آپ کو ایک کارن بھی بتا دوں جب میں گھر سے شوٹنگ کیلئے نکلتا ہوں صبح تو میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ آج میرا پہلا دن ہے میں یہ نہیں میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ مجھے بتیس سال ہوگیں اس اندرسٹری میں یا تیتیس سال ہوگیں نہیں میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ آج میرا پہلا دن ہے اور مجھے بہت اچھا کام کرنا ہے مجھے جی جان سے پوری لگن کے ساتھ پوری فوکس کے ساتھ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ پوری ایک آگرطہ کے ساتھ کام کرنا ہے تو اس طرح سے میں کام کرتا ہوں یہ میں سوچ رکھ کے چلتا ہوں اچھا آپ کے سامنے سپوچ کوئی جونئر آرٹیسٹ یا سینئر آرٹیسٹ تو آپ کی منودشہ اس سامنے کیا ہوتی ہے میری منودشہ کچھ نہیں میں نورمل ہوتا ہوں جیسے میں میں اپنے کردار میں ہوتا ہوں اپنے کردار کو جیرا ہوتا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں سوچا دماغ میں کبھی یہ نہیں لے کے آئے کہ میرے سامنے بہت بڑے سینئر ایکٹر ہیں ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن اس وقت وہ میری لئے سینئر ایکٹر نہیں ہے میرے سامنے وہ ایک کردار ہیں جو کردار نبھا رہے ہیں اور میں ان سے جونئر نہیں ہوں اس وقت میں وہ کردار نبھا رہا ہوں جو میں نبھا رہا ہوں اور اگر میرے سامنے کوئی جونئر ایکٹر ہے تو بھی میری جو سوچ ہے وہ یہی رہتی ہے کہ ہم کردار نبھا رہے ہیں جونئر اور سینئر والا معاملہ نہیں اگر جونئر اور سینئر ما organized آجائے گا اپنے چارتر کو یہ نہیں پاتیں گے اس کے معا夷ے آپ کسی سے پراؤ meditating ہے پربھاوت ہونے الگ بات ہے میں بالکل پربھاوت ہوں اگر میں پربھاوت کہوں اس طریقے سے پربھاوت نہیں ہوں میں آپ کو دو باتیں یہاں پر کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا پربھاوت ہوں جیسے میں نام لیتا ہوں ابھی آپ کے سامنے میں ان سے بڑا بھنیتہ نہ کسی کو مانتا تھا نا مانتا ہوں نا مانوں گا اور ان کا نام ہے سورگیے سنجیل کمار جی ان سے بڑا بھنیتہ میں کسی کو نہیں مانوں گا پہلی بار دوسری بار میں ان سے پربابیت ضرور ہوں لیکن میں نے کافی ان کو آج تک نہیں کیا نہ میں کرتا تھا نہ میں کرتا ہوں اور نہ میں کروں گا کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے یہی سیکھا ہے کہ جو کچھ بھی کرو اپنا کرو اوریجنل کرو غلط کرو غلط کرو لیکن اوریجنل کرو تو آپ غلط کریں گے تب ہی تو آپ آگے سیکھیں گے اور اچھا کریں گے تو میں جو بھی کرتا ہوں اپنا کرتا ہوں اسی لئے میں کسی کو کوپی نہیں کرتا ہوں مطلب یہ آج آج تک مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو کوپی کرتے ہیں یا آپ ویسا کرتے ہوئے لگتے ہیں یا آپ اس ایکٹر کی کوپی آپ کرتے ہیں بلکل نہیں میں نے کبھی آج تک کوپی کی ہی نہیں آپ جیسے تنالی رامان میں تو آپ کے ایکٹنگ میں سارے رس دیکھنوں کو ملتے ہیں کمیڈی آپ جد جبردست کی ہے ایموشن ساپ کے جبردست ہیں ایوین ایک اپیسوڈ میں تو آپ نے پبلک کو رولاسا دیا ہے تو اس کا کیا کارانے اتنا ہے چان ڈال دینا سمکچکو تو میں یہ کہوں گا کہ راج کپور صاحب کا جو فیس ایکسپریشن ہوا کرتا تھا آپ قریب قریب وہاں تک پہنچنے کی کوشش پہیں یا پہنچ چکے ہیں دھنے واد سب سے پہلے تو اتنا بڑا کمپلیمنٹ دیا اپنے مجھے اس کے لئے دھنے واد راج کپور صاحب اتنی بڑی ہستی اتنے بڑے کلاکار آپ نے ان کے ساتھ مجھے کھڑا کیا ہے بہت بہت مہربانی باقی میرا میرا یہ پریاس ہمیشہ ہوتا ہے میں نے کبھی ایکٹنگ ایفرٹ کر کے نہیں کی کہ ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں کبھی ایفرٹ نہیں لگاتا ہوں جب آپ اندر سے کرتے ہیں آپ آتما سے کام کرتے ہیں تو وہ بہت جنون لگتا ہے بہت نیچرل لگتا ہے وہ لوگوں کی آڈینس کے دل کو چھو جاتا ہے آپ آڈینس کیوں مسکراتی اب آپ جیسے مان لو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں تتھا چارے کا جو کردار تھا وہ کردار جو ہے وہ ایسے کردار لکھے نہیں جاتے وہ کبھی کبھی لکھے جاتے ہیں جو لکھا گیا کمال کا لکھا گیا اور میری جھولی میں وہ کردار آ گیا ہمارے ناٹے شاستر میں نورس ہیں اس کردار میں نو کے نورس تھے یہ ہستا بھی تھا ہساتا بھی تھا روتا بھی تھا رولاتا بھی تھا کھلتا بھی تھا کھلاتا بھی تھا شرہنگار رس بھی تھا کرو دیدی ہو جاتا تھا بیبتس بھی ہو جاتا تھا نفرت بھی کرتا تھا یہ سب چیزیں یہ کرتا رہتا تھا اور لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی کرتا ہوں ہردے سے کرتا ہوں آتما سے کرتا ہوں وہ بھاؤ ہردے سے آتا ہے جب اور آوڈینس کیوں مسکراتی اگر آپ نے میرے کو دیکھا میری اداکاری کو دیکھا میری پرفورمنس کو دیکھا تو آپ مسکرات پڑے میری اداکاری کو دیکھا تو آپ رو پڑے کیوں رو پڑے کیونکہ وہ بات آپ کے دل تک پہنچی وہ آپ کے دل کو چھو گئی جہاں آپ آوڈینس کے دل کو چھو لیں گے وہاں آپ کامیاب ہو جائیں گے میرا یہ ماننا ہے ایکٹنگ سے پہلے کبھی مان میں کوئی فیر یا کسی طرح کا سنکوچ بھی آتا ہے مان میں یا سہج روپ میں آپ سیٹ پر چلے جاتے ہیں فیر سنکوچ ابھی اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے اس طریقے سے فیر سنکوچ نہیں آتا لیکن ایک چیز جو ہوتی ہے جو ہونی چاہیے ہمیشہ جب آپ پہلی بار کسی کردار کو فرس ٹائم پورٹرے کرنے ہی جا رہے ہوتے ہیں پہلا دن مان لو اگر میں کسی کردار کرنے جا رہا ہوں اور آج اس کا پرثم دن ہے پرثم دن ہے پہلا سینئر پہلا شاٹ ہے تو ہاں میرے من میں تھوڑی سی اتسکتا ہوتی ہے تھوڑی سی تھوڑی سی تھوڑی سی مطلب میں ہوتا ہوں بیاکل ہوتا ہوں دماغ میں کچھ چلتا رہتا ہے کیسے کروں گا ایسے کروں گا اس کو اتنا اچھا کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسے کروں گا اس کو بہت اچھے سور پہ لے کے جانا ہے اس کا سور کریکٹ لگنا چاہیے وہ ایک ہوتا ہے اس کے بعد پھر چیزیں رما ہو جاتی ہیں اور وہ ایک ہلکی سی جو گھبرہت جو ہوتی ہے وہ اندر ہونی چاہیے باہر دکھنے نہیں چاہیے وہ کسی بھی ایکٹر کے اندر ہونی چاہیے پہلی بار جب وہ کسی بھی کردار کو کرنے جا رہا ہوتا ہے تو سنجیب کمار جیسے آپ نے کہا آپ کے فیوریٹ اسٹار ہیں یا پرواب شالی وقتیت والے رہے تو وہ کیا کارن تھا ان کے ایکٹر میں آپ کو سب سے زیادہ اچھا ہی دیکھ رہی ہے یا آپ ان سے پروابی تھے میں میں نے انیل جی بہت لیمٹیڈ فلمیں دیکھیں ہیں لیکن جو بھی دیکھیں ہیں میں آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہی چلا رہ گیا مطلب میں میں مطلب ایک ٹک دیکھتا رہا ان کے وقتیت کو وہ ہر کردار کو جیتے تھے جیوانت کر دیتے تھے کسی بھی کردار کو اتنا 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 ایکسپریسیو ان کا فیس ہوتا تھا اتنے بہترین وہ ایکسپریشن ہوتے تھے اتنے بہترین وہ جیوانت طریقے سے کردار کو جیتے تھے پوری طریقے سے اس کردار میں ڈوب جاتے تھے اور تب وہ کردار کو جیتے تھے تب وہ سنجیب کمار نہیں لگتے تھے تب وہ کردار لگتے تھے جبکہ اگر آپ نے سنجیب کمار صاحب کو دیکھا ہوگا تو ان کا مطلب تھوڑا سا بھاری تھے پیٹ بھی ان کا تھوڑا نکلا ہوا تھا لیکن وہ اتنا بہترین کریکٹر کو جیتے تھے کہ انسان ان کے چہرے کو دیکھتا رہ جاتا تھا پیٹ تک نظر ہی نہیں جاتی تھی کہ پیٹ بڑا ہے چھوٹا ہے موٹا ہے بہت اچھا کمپلیمنٹ دی آپ نے ایکٹنگ اتنی جب دستا کرتی تھی کہ فیزیک پہ دھیان ہی نہیں جاتا تھا دھیان ہی نہیں جاتا تھا اگر آپ کا فیزیک پہ دھیان چلا گیا کسی بھی ایکٹر کے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکٹر نے آپ کو آرڈینس کو پکڑا نہیں آرڈینس کو پکڑ نہیں پائے وہ ایکٹر تو مطلب تب ہی تو آرڈینس کا دھیان بھٹکا ہے نا آپ لکھتے نہیں ہے کوئی سکرپٹ اگر آیا کوئی کہانی آپ نے لکھی بھی ہے مجھے انیلی لکھنے کا بھی شوق ہے میں یہ بہت کم لوگوں کو بتاتا ہوں میں پہلے میں لکھتا تھا اور لوگوں کو سناتا رہتا تھا تو میری دو تین چیزیں چوری بھی ہو گئیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے لیکن اس سے میں نے سوچنا بند نہیں کر دیا میں سوچتا رہتا ہوں اور جو سبجیک بنا کر کے لکھ کے چھوڑ دیتا ہوں سنبھال کے رکھ لیتا ہوں یہ سبکرس مجھے لکھنے کا شوق ہے اور میں سوچتا رہتا ہوں ابھی آپ نے ایکٹنگ تو بہت کی نام بھی خوب کم آیا ابھی آپ کا کیا دریم ہو سکتا ہے لائف میں میں ابھی میں نے جیسا آنیل جی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ ابھی تو میری شروعات ہے ابھی تو مجھے بہت کام کرنا ہے ابھی نے کے کشترے میں بہت کام کرنا ہے یا سبکرس ابھی نے کرتے کرتے ہی مجھے ڈائریکشن بھی دینی ہے مجھے ڈائریکشن کے بارے میں سب گیان ہے میں پوری ڈائریکشن سمجھتا ہوں کیسے ڈائریکشن ہوتی ہے کیسے ڈائریکشن کیا جاتا ہے اس کی کیا باریکیاں ہوتی ہیں وہ سب میں سمجھتا ہوں لیکن دھیرے دھیرے ہاں لیکن میرا پہلا جو پیار ہے اہلی پرائیورٹی جو ہے وہ ابھی نہیں ہی ہے جب تک یہ سانس چلے گی تب تک میں ابھی نہیں کرتا رہوں گا اور سانس سات میں میں لکھتا بھی رہوں گا اور ڈائریکشن بھی کرتا رہوں گا دیش اور سماج کے لیے بھی کچھ کرنے کا سوچا ہے آپ نے اگر مجھے ایسا افسر پردان ہوا ایسا افسر مجھے ملا تو میں اوشے کرنا چاہوں گا بلکل کیوں نہیں کرنا چاہوں گا میری طرف سے اگر سماج کے لیے کچھ میں دے سکا سماج کے لیے کچھ کر سکا تو میں اوشے کروں گا جیسے آج کل یوپیڈی فلموں کی طرف آخرشت ہو رہی ہے گلیمر کی ویسے تو کیا ایکچول میں فلموں میں اتنا گلیمر ہے یا سنگھرس ہے دیکھیں سنگھرس تو ہر فیلڈ میں ہے ہر کشیتر میں سنگھرس ہے آج کسی بھی فیلڈ میں چلے جائے یہ سنگھرس تو کرنا ہی پڑتا ہے اور سینیما میں تو لوگ اتنا کام کرنے کے بعد اب میرا سنگھرس یہ چل رہا ہے جیسے میں اپنا ہی ادھارن دیتا ہوں ابھی تینالی رامہ ختم ہو گیا ہے ساڑھے تین سال چلا اور تتھاچارے نے اتنی پرسدھی پرات کی اتنا پیار میں نہیں جانتی تھی چھوٹے چھوٹے بچے آٹھ سال نو سال دس سال پنکج بیری کون ہے اب وہ اتنی بڑی آرڈینس کرونوں کی تعداد میں وہ مجھے نئی آرڈینس ملی ہے تو وہ میرے لیے بہت بڑی اچھیمنٹ ہے تو ابھی مطلب ابھی میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سنگھرس جو ہے اب میرا یہ چل رہا ہے کہ اب میں آگے کیا کروں اب تتھاچارے سے مشکل رول کیا ملے گا مجھے تتھاچارے جیسے رول تو بہت ہی کم لکھے جاتے ہیں اس سے اس سے پاورفل رول کونسا مجھے ملے گا وہ میں کونسا رول کروں اس کے لیے میرا سنگھرس چل رہا ہے اپنے آپ سے اور لوگوں سے بھی میں لوگوں سے ملتا ہوں باچی چل رہی ہے پرجیکٹس نئے آرہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کیا کروں اس میں سے کونسا پرجیکٹ لوں کونسا پاورفل رول ہے بکوز میرے کو آنند آتا ہے کس طرح کا ڈریم رول کوئی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں ڈریم رول میرے لیے سارے ہی ڈریم رول ہیں اب جیکھئے میں پھر اظہار دوں گا جیسے ابھی گلگلشن گلفام میں نے کیا تھا 1989-1990 میں آج بھی وہ لوگوں کے دماغ میں جیوی تھے وہ کردار آدمی لوگ اس کو کادر بھائی کے نام سے جانتے ہیں سوابیمان کا کردار بھی آج تک جیوی تھے بھارت ایک خوش کے کردار جیوی تھے کتھا ساغر کے کردار جیوی تھے امید کا رول جیوی تھے ایسے بہت میری فلم کالیج گل کا رول آج بھی لوگوں کے دماغ میں ایسے میں نے بہت سے رول کی ہیں تو میرے لیے ہر رول ایک ڈریم رول ہی ہوتا ہے باقی میں اگر پرٹیکولر کی رول کہوں گا تو ایسا رول کیونکہ میں میں ڈریم رول نہ مان کر یہ مان کے چلتا ہوں ان کو میں ایسے فرینڈ کہتا ہوں ایسے ایکٹر بھی اور ایسے فرینڈ بھی کہ بھئیہ آپ کی فلم میں جو سب سے مشکل یا آپ کے سیریل میں جو سب سے مشکل رول وہ مجھے آپ دیجئے میں گلت کروں گا ہو سکتا گلت کروں لیکن اچھا کروں اچھا کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنا کروں گا اور اس پر محنت کروں گا تو میں وہ چیلنج لینا مجھے پسند ہے تو میرے لیے اینی چیلنجن رول ایسے دریم رول کوئی گائے کی کیا بھی شوق ہے آپ کو باتھروم میں تو سب ہی گنگونا لیتے ہیں میں بھی گنگونا لیتا ہوں ہاں تھوڑا بہت تھوڑا بہت شوق ہے اگر کوئی ہو تو دو لائنیں سنا سکتے ہیں کیا سنا آپ کا فیورٹ گانا کونسا ہے آپ کا فیورٹ ہوگا وہی میرا فیورٹ ہوگا میں کوشش کروں گا کیا آپ کا فیورٹ گانا کوئی گنانے کی کوشش کروں آپ کے سنگر فیورٹ ہونا ہے اسی صاحب سے میں بتا سکتا میرے کو ہر سنگر اچھا لگتا تھا سبھی جو اچھا گاٹا ہے وہ اچھا سنگر ہے کشور کمار بہت اچھے سنگر محمد رفی صاحب بہت اچھے سنگر مکیش جی بہت اچھے سنگر اتنے بہترین بہترین لیجنڈ ہوئے ہیں کیا کہا ہے کشور کمار صاحب کا وہ گانا زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں جی بہت 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 اچھی کوشش کی آپ نے کوئی ایکडik کا نمونہ جو ہم تتہا چارے کے رول سے کافی پروابیت ہے تتہا چارے تتہا چارے کے تو سارے ڈائلوگ بڑے ہٹو ہیں مطلب تتھا چارے کا ایکسٹرامریٹل افیر بھی تھا اس شو کے اندر سودامانی دیوی کے ساتھ جا کے ملتے تھے وہ راج نرتکی کے ساتھ ان کا ایکسٹرامریٹل افیر تھا تو جب اس کے پاس جاتے تھے تو اکثر یہ گیت گناتے تھے آپ کا ایکچول میں بھی ایسا کچھ شکر ہے کیا؟ نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں میرے متر میرے بہت ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں میرا دھیان کہیں اور رہتا ہے مطلب ان چیزوں میں دھیان دوں گا تو کہاں کام کر پاؤں گا تو جب بھی سودامانی دیوی کے یہاں پر تتھا چاہ رہے جاتے تھے تو ہمیشہ ہیوں گنگناتے تھے تیرے دوار کھڑا ہے جوگی جو ہے تیرا پریم روگی گھڑی بی لن کی آئی تو اب تک نہ آئی آجا 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 بہت 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 بڑی کلاکاری ہے بہت تاریف کی بات ہے ہمارے درشوں کو لیے اپنے ہماری چینل کے مادیم سے کچھ کہنا چاہیں گے میں میں اینل جی آپ کے چینل کے مادیم سے ہندوستان کے تمام درشکوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دھنے واد کوٹی کوٹی دھنے واد آپ لوگوں نے آج تک اتنا سنے اتنا پیار اتنا آشیرواد دیا اور تتھا چارے کے کردار میں تو آپ نے اتنا بھر بھر کے آشیرواد دیا ہے جس کی کوئی سیما نہیں بس یہی کامنا ہے میری کہ آپ کا پیار آپ کا آشیرواد آپ کا سنے ایسے ہی ملتا رہے اور میں ایشور کی کرپا مجھ پر بنی رہے اور میں آپ کا ایسے ہی منورنجن کرتا رہا ہوں آپ نے اپنے جیون کا کوئی راج ایسا نہیں کھولا جس کو پبلک کو ہم پتا ہے تو پبلک کے من میں کوئی ایک رومان چاہے دیکھئے کیا ہے اینل جی میرے جیون میں سکھت دکھت بہت سے گھٹنا ہے گھٹی اتار چڑا تو جیون کے حصہ ہوتا اسی کو جیون کہا جاتا ہے میں کوشش کروں گا ابھی میں ایک بتاؤں گا تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو نہ بتاؤں ابھی کیونکہ میں اس کو ایک کتاب میں لکھنا چاہتا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ اس کتاب میں میں نے جو بھی سیکھا ہے جو بھی دیکھا ہے جو بھی انوباب کیا ہے جو بھی چھیلا ہے جو بھی برداشت کیا ہے سکھت دکھت جتنے بھی انوباب ہیں سب اس میں اتار دوں گا اوکے بہت بڑیا یہ کب تک کتاب آ جائے گی بجار میں مجھے لگتا ہے سانسیں چھوڑنے سے پہلے تو کتاب اوشی آ جائے گی بہت بڑیا ابھی ملہ بہت کچھ کرنے کی تمنہ باقی ہے ابھی بہت بہت ابھی تو شروعات ہے ابھی تو میری شروعات ہے بہت بڑیا ہمارے چینل کے لئے دو شبت بولنا چاہیں گے میری انیکو انیک شب کام نائے ہیں آپ کے چینل کے لئے آپ کا چینل دن دگنی راچوگنی ترقی کرتا رہے ایسی میں شب کام نائے دیتا ہوں اور بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں آپ کا بہت بہت دھنے والد ہمارے کارکم میں شروعات بڑھانے کے لئے شروعات بڑھانے کے لئے نمشکار ایک بار پھر سے آپ نے مجھے اس چینل میں بھلایا اسے بہت چیت کی جتنا بھی سمیں آپ نے دیا جتنا بھی سمیں میں نے آپ کو دیا اس میں ہم نے کافی کچھ باتیں کرنے کا پریاز کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے سوالوں کا صحیح جواب دے پائے ہوں اور اگر نہیں دے پائے ہوں تو پھر کبھی ایک بار پھر آؤں گا پھر آگے ایک بار پھر سے بیٹھ جائیں گے تب تک کیلئے میری شب کام نائے ہیں اور آپ کا چینل دل دونی راج چھوڑنی ترقی کریں اور درشک آپ کے چینل کو اور سر آہیں اور آپ کی ورشب بڑھتی چلی جائے بڑھتی چلی جائے اور بڑھتی چلی جائے ایسی میری دل سے دعا ہے بڑھتی چلی جائیں جائے موسیقی